اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنبیر حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیل نیوز آج پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا دن اور بہت ساری چہمگوئیاں بہت ساری کیا سارائیاں جو کہ کی جا رہی تھیں کہ کیا سپیم کوٹ جس پر خود عمران خان جو ہیں ان کے چیف جسس جسس قاضی پائی دیسا ان پر ادم اعتماد کا اظہار کر چکے تھے کیا ان کو ریلیف ملے گا کیا ان کو وہ جو مخصود سی ٹونک والا کیس تھا اس میں کوئی ریلیف ملنے کے چانسز ہیں اس پر بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کچھ سلکے کہہ رہے تھے کہ ریلیف نہیں ملے گا اور کچھ سلکے کہہ رہے تھے کہ ریلیف ملے گا بلی جولی باتیں ہو رہی تھیں لیکن یہ ہے کہ آج فیصلہ ہو گیا اور سپریم کوٹ نے جو فیصلہ ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں دے دیا کل تیرہ رکمی جو لارجر بینچ تھا اس نے اس کی سماعت کی کافی عرصہ اس کی سماعت چلتی رہی اور آج جو محفوظ کیا گیا تھا فیصلہ وہ سنایا گیا اور آٹھ جج سہبان کی اکثریت نے جو ہے وہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ جاری کیا اور جو پانچ جج سہبان ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس بات کی مخالفت نہیں کی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے لیے ڈیزرڈ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو تیرہ ججز تھے ان سب کی رائے یہ تھی کہ تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس میں خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے ان کا حق ہے تحریک انصاف تو کافی عرصت سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ان کا حق ہے ان کو ملنی چاہیے لیکن یہ جو مخصوص نشستیں تھیں یہ پشاور آئی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ حکمران اتحاد کو دیری گئی تھی جس کو پھر چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں سب سے پہلے اس کو چیلنج کیا سنی اتحاد کونسل نے اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی اس کیس میں شامل ہو گئی اور پھر جو سپریم کورٹ کے موزز جلس سہبان ہیں انہوں نے اس کیس تو بہت توجہ سے سنا اور اس کے جو میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں وہ سب سمجھے اور اس کے بعد آج یہ خیصلہ جاری کیا آج تحریک انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے اس کے جو رہنما ہے وہ بھی خوش ہیں اسلامباد میں جو مرکزی دفتر ہے وہاں پر مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں عمر عیوب صاحب نے خطاب کیا گوھر خان صاحب بیرست گوھر خان صاحب جو کہ چیئرمن بھی ہیں تحریک انصاف سے انہوں نے بھی خطاب کیا اور اس کے علاوہ سلمان اکرم راجر صاحب وہاں پر موجود تھے اور دیگر قائدین بھی وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر عمران خان کی حق میں ناربازی بھی کی گئی اور خوشی کا اظہار کیا گیا اور ظاہر ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور ایک تاثر جو تھوڑا سا بنتا جا رہا تھا کہ جو ہماری عدلیہ ہے وہ شہد دباؤ میں آ کر فیصلے کرتی ہیں وہ تاثر جو ہے وہ دور ہوا ہے اور آج یہ ثابت ہوا ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ میرٹ پر فیصلے کرتی ہے اور میرٹ پر فیصلوں کو دیکھا جانا چاہیے اور میرا خال میں عدلیہ کے تمام فیصلوں کو جو ہے وہ میرٹ پر دیکھا جانا چاہیے اس میں پسند نہ پسند جو ہے نہیں ہونی چاہیے بارال تاریخ انصاف جو ہے اب جو سیونٹی سیون مقصود نشستے ہیں اس میں قومی اسمبلی کی بھی نشستے ہیں اور چودہ نشستے ہیں اور باقی جو ہے وہ سبائی اسمبلیوں کے نشستے ہیں وہ حاصل کرنے کے بعد جو ہے جو ایمان میں نمبر گیم ہے اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا اپنی افسریت ثابت کرنے میں تو اس میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اور یہ بھی ابھی جو ہے کوئی مقصد ہے کہ اس بات کا واضح اشارہ نہیں دیا گیا کہ اس کے بعد صورتحال بلکل تبدیل ہو جائے گی آج آزم رزید طارق صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ ان کو یعنی حکومت کو اس نئی صورتحال سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہاں پر یہ صورتحال بن رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ مطمئن ہے حکومت کو کوئی یعنی ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس حاصلے سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو کیا ہوگا مقصد ہے کہ یہ جو مقصود نشستے ہیں جب تحریک انصاف کے پلڑے میں جائیں گی تو اس پر نمبر گیم کا کیا ہوگا تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے اس میں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں مصرین بیگنون پیوز پارٹی ہیں اور جو چھوٹی دیگر جماعتیں ہیں ایمکیو اس میں شامل کرنے تو یہ مل ملا کے ایک اقصریت جو ہے وہ بنا رہی ہیں ہاں اگر حکمران اتحاد میں اگر کوئی دراد پڑتی ہے تو پھر صورتحال جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے لیکن یہ ابھی تک نہیں کہا جا سکتا کہ موجودہ جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے اس سے ایمان یعنی ایمان جو قوم اسمبلی کا ایمان ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوگی یا پنجاب خاص طور پر براس ہوگا ہے اس میں کوئی اس طرح کی تبدیلی کی ابھی ہم کوئی پیشنگوئی نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ تحریک انصاف جو ہے اس کی ایک کامیابی ہے اور اس کا جو موقف وہ کافی عصر سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں مکتوب کے شرطیں ہماری ہیں ہمیں ملنی چاہیے ان کے موقف کی جیت ہوئی ہے اور ان کے موقف پر جو سپریم کورٹ میں اپنی بہر تصدیق جو ہے سب کی ہے تو تحریک انصاف کے لیے ظاہر ہے کہ آج خوشی کا دن ہے اور ہونا بھی چاہیے تحریک انصاف کے جو فالورز ہیں یا تحریک انصاف کو جو پسند کرتے ہیں وہ بھی آج خوشی ہیں مختلف شہروں میں ان کی جانب سے خوشی کا اظہار بھی کیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سینیریو ہے اس میں ایک بات واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ماضی میں تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا جس طرح سے ہوا لیکن اب اس میں آپ کچھ بیروند دباؤ کہہ لیں یا کچھ اور اناصر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایسے شامل ہو گئے ہیں کہ اب صورتحال جو ہے وہ چینج ہوتی ہوئی آپ کو مستقبل میں نظر آئے گی اور تحریک انصاف کے جو برے دن تھے وہ کافی حد تک کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے عمران خان صاحب کی حد تک جو ہے وہ ضرور ایک بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دعلاق میں کسی بھی طرح ابھی تک آنے کے لئے تیار نہیں ہوں کیونکہ شرائط ہیں ظاہر ہے کہ وہ شرائط جو ہے وہ بہت مشکل ہیں ان پر بات کرنا تو ان کی حد تک جو ہے کچھ معاملہ آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا رخ استیار کرتا ہے لیکن برحال تحریک انصاف جو ہے اس کو آج سپیم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور رہے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ دنوں بعد شاید کوئی ایسا موقع بھی آجائے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس کا بلے کا نشان بھی اس کو جو ہے واپس مل جائے اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ بند سکتی ہے یعنی تحریک انصاف کو جو ہے اور علیف مل سکتا ہے باقی جو نران خان صاحب ہیں جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل ایک وقت ہے لیکن بارال ہواوں کا رخ جو ہے وہ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس میں کل جو ہے وہ بڑا اہم کیس ہے کل عدد کیس کا بھی فیصلہ متوقع ہے اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کل جو ہے وہ کیا فیصلہ سامنے آتا ہے یہ بھی بہت اہم کیس ہے اور اس پر بھی جو ہے وہ بہت سارے حلقوں کی نظر ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے کل کیا فیصلہ ہوتا ہے بارال تحریک انصاف جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اس طرح سے مین سٹریم میں قومی دھارے میں تو خیر وہ پہلے مجھے تھی لیکن اس کو کچھ ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے کچھ پیچھے کر دیا گیا تھا دیوار سے لگا دیا گیا تھا لیکن اب جو ہے برف پہ گھلتی ہوئی اور جو صورتحال ہے وہ بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں کچھ آسائشیں کچھ سہولتیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں باقی جو آنے والے دن ہیں اس میں جو ہوگا پھر اس پر ہم تفسرہ کریں گے اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور آخر میں آپ سے یہی بزارش کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں اگر میری باتیں آپ کو اچھی لکھتی ہیں تو ضرور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں تو اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ